السلام علیکم ایویون ویلکم بیک ٹو ہادیہ کاشیف آفیشل آج کے ویڈیو میں جو ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی روٹین شیئر کروں گی مورننگ ٹو نائٹ تک کہ میں دن پر کیا کرتی ہوں سب سے پہلے موسم آج کل دو ہفتوں سے بہت اچھا چل رہے ہر روز بارشیں ہو رہی ہیں دوپیر بارہ وجہ سے سٹارڈ ہو جاتی ہیں اگلے دن صبح آٹھ وجہ تک رہتی ہیں اور یہاں پر بارش تھوڑی سی ہلکی ہو گئی تھی اور فاطمہ کا موڈ بن گئتا نیچے جانے کا پھر ہم جا رہے تھے تو یہاں پر میں نے کہا فرقزہ شیئر کروں کہ ہماری یہاں صفائی والی لیڈیز آتی ہیں جو کہ ہرٹوز یہاں پر صفائیاں کرتی ہیں اور پھر ہم وہاں سے نیچے آ گئے تھے اور نیچے آ کے فاطمہ نے پارک جانا تھا اور یہ چاہ رہی تھی کہ میں کیل ہوئی یہاں پر تو یہاں پر سٹیل بارش ہو رہی تھی اور میں نہیں چاہ رہی تھی کہ فاطمہ پھر سے بیمار ہو کیونکہ آج کل فاطمہ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے تو یہ یہاں پر آئی ہے اور یہاں پر کیل رہی ہے اور میں اسے کیل رہی تھی کہ سٹیل بارش ہو رہی ہے کیونکہ اوپر ہمیں لگا کہ بارش نہیں ہے اور بہت لائٹ سی تھی مگر جب ہم نیچے آئے تو کافی تیز ہو گئی تھی پھر سے اور فاطمہ کو ویسے بھی پانی سے بہت زیادہ لگا ہوئے اور وہ پانی بہت پسند کر دی مجھے یہ ڈر لگ رہا تھا کہ فاطمہ پھر سے نہ بیمار ہو کیونکہ یہ جب بیمار جاتی تو پورا گر در سے ادھر ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد پھر ہم آگئے تھے میں نے صرف پندرہ منٹ کے لیے وہاں آتی ہے اس کے بعد پھر ہم آگئے تو میں نے چکن لینا تھا اور یہاں پر آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ دوب نکل گئی تھی کیونکہ یہاں کے موسم کا کوئی گیارنٹی نہیں ہے یہ تو کبھی بھی بارش یہاں آتی ہے یا تو کبھی بھی دوب نکل آتی ہے تو یہاں پر دوب نکل آئی تھی اور پھر میں آگئی سائٹ پر میں نے چکن لینا تھا کیونکہ موسم کافی آ چاہتا ہے مجھے بتا تھا پھر سے بارش ہونے والی ہیں تو یہ سائٹ کے آگئے میں نے کہا آپ لوگ سا شیئر کرو ہمارے گر کے پاس کتنی فرکلی دی یہ انہوں نے سارا ہی یہاں پر سی فود رکھا ہوا ہے جو آپ کو پسندے یہاں سے آپ لے سکتے ہو باہر کے نسبت یہاں پر مجھے ایکسپنسیف لگتا ہے یہ تو رسا کیونکہ سہولت ہے نا گر کے پاس ہے دوسری یہ چیزوں کے پیسے کافی زیادہ لیتے ہیں ہم سے تو میں نے چکن کا کہا یہ چکن جو ہے آپ کو ویٹ پر دیتے ہیں مدب جتنی اس کی ویٹ ہے اتنا اس کا قیمت لگاتے ہیں تو میں نے ایک چکن لے لیا تھا پورا اور میں نے اسے کہا تھا صرف دو ٹکڑے کریں کیونکہ میں نے آج بنانا تھا بیک چکن موڈ تھا اور ویسے بھی ہم نے شام کو جانا بھی تھا سامان لینا تھا کیونکہ میرا اوون آیا ہوا ہے نا نیا تو میں سوچ رہی تھی کہ کچھ چیزیں ہیں جو مجھے چاہیے بیکنگ کے لیے تو میں نے کہا شام کو لے لوں گی تو دن میں ہی خود کو فارق کر دوں یہاں پر تقریباً بارہ کے ایک وجہ کا ٹائم تھا اور بس پھر میں ان کو یہاں پر پی کرنے آ گئی تھی یہاں پر پی کر لیا میں نے ان کو اور انہوں نے مجھے دے دیا اس کے بعد پھر میں سائٹ پہ آ گئی دوسرے شاپ پہ مجھے گھر کے لیے چیزیں چاہیے تھی جو کہ کچھ بھی نہیں سب کچھ ختم تھا تو یہاں سے میں نے بٹر چیز موزریلا جو چیزیں ہوتی ہیں وہ مجھے چاہیے دیں تو وہ پھر میں نے یہاں سے لے لی ہے جو میرے ضرورت میں تھی تو یہاں سے لینے کے بعد بس پھر میں نے پی کر لیا اور فاطمہ کے ساتھ مشکل ہو رہا تھا میں نے ہرہ کچھ فاطمہ کے ٹرولی کے ساتھ ہی باندھ کے چلی گئی یہاں سے میں نے کہا بس انڈوں کے لیے توڑی مسئبت ہو گئی تھی کہ یہ انڈے ٹیک نہیں تھے جب میں نے یہاں سے لے کے گئی ہوں تو مجھے آ رہی تھی کچھ سمیل مگر پھر میں نے سوچا شاید مسئلہ کچھ اور ہوگا پھر جب گھر آئی ہوں تو دوبارہ مجھے جانا پڑا لینے کے لیے تو یہاں پر ایکچلی یہ جو براؤن کلر کے انڈے یہ دیسی نہیں ہوتے یہاں پر وائٹ کلر کے انڈے دیسی ہوتے ہیں یہاں پر براؤن کلر کے جو ہوتے وہ فارمی انڈے ہوتے ہیں تو پھر میں نے گھر لالی مطلب دو دفعہ میرا آنا جانا ہوئے میں کافی ڈائیٹ ہو گئی تھی تو میں نے آپ لوگوں کو دیکھ گلنز شیئر کر لوں کہ میں نے کیا کیا لیا ہے یہاں پر تو گھر کی نورمل جو چیزیں ہیں وہ میرے پاس ختم تھی وہ میں نے لے کر آئی ہوں یہاں پر اور ان سب کو میں نے رکھنا تھا جگہ پر اور اس کے بعد بس آگے میں نے انڈے سب کچھ چیزوں کو سمٹنا شروع کر لیا تھا اور میں انڈوں کو اس طرح کے باکسز میں رکھتی ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ میرے فریج میں جو ہے سپیس کافی رہتا ہے تو میں اس طرح کی چیزیں لاؤ چکی ہوں کیونکہ ہمارا فریج بہت چھوٹا ہے تو اس کے لیے مجھے جگہ چاہیے کہ سپیس زیادہ ہوس میں کیونکہ ویجیٹیبلز بہت ہوتے ہیں تو ساتھی میں نے ڈرنکس رکھ لیا ہے میں سمٹایم پی لیتی ہوں مجھے بہت اچھے لگتے ہیں حالانکہ میں ڈائیبیٹیز پیشنڈ ہوں مگر وہ کہتا ہے آپ پی سکتے ہو سمٹایم میں پیتی ہوں سمٹایم میں پیتی ہوں سمٹایم میں پیتی ہوں ایوری ڈائیبیٹیز کا سین ہے اور میکرونی میکرونی نائی آئیٹیم یہاں پر تقریباً چار بجے کا ٹائم تھا تو میں نے گرین ٹی کے ساتھ کیک بیک کے تھے اور یہ بہت مزیقے تھے یقین کریں اس کی ریسیپی میں ڈسکرپشن میں دوں گی یہ میری دوسرے چینل پہ ہیں تو یہ بہت مزیقہ بناتا اور یہاں پر پھر سے موسم بالکل اچھا تھا باربی کیو مرانے کا موڈ تھا بٹ میں نے کہا نہیں چھوڑ دیں کیونکہ وہ لمبا چھوڑا کام بن جاتا ہے یہاں پر تو نیوز ساتھ چل رہتے ہیں اور ہم ہمیں پتاکہ پتا ہو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا رہی اور ساتھی موسم انجوئی کر رہی تھی کھا رہی تھی پی رہی تھی اور ساتھی میں نے بیکنگ کیلئی جو ہے چکن رکھ لیا تھا اور وہ امسٹ ریڈی تھا تو میں نے سوچا پر اگر یہ سائٹ شیئر کروں کہ یہاں ہوا دیکھے کتنی تیز چل رہی یہ اتنی تیز ہوایں چل رہی تھی کہ جو چیزیں میں نے رکھی تھی وہ ساری چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاگے گیر رہی تھی تو یہاں پر جب ہوا آتی ہے تو توفانوں کی طرح چلتی ہے یہ بارش بڑی تیز تھی یہاں پر اور یہاں پر آپ چکن کا لک دیکھ سکتے ہیں یہ اتنا مزے کا بنا تھا اور اتنا زبردست گل گیا تھا یہ اوون اتنا زبردست ہے اتنا اچھے سے گلات ہے اس سے پہلے والے جو اوون تو وہ اس طرح نہیں بناتا تھا یہ بڑا چاہ اور کاشف کو اتنا مزا آ رہا تھا کہ اس کے بعد ہم نکل گئے تھے کیونکہ یہاں پر شام کا ٹائم تھا بارش ہلکی ہو گئی تھی تو میں نے سوچا میں بیکری پر آکے آپ لوگ سا شیئر کروں یہ ہمارے گھر کے پاس ہی آتا ہے یہ بیکری یہاں پر آپ کو ہر طرح کی چیزیں ملتی ہیں ہم میں جو چیزوں کا مجھے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا پتہ بھی نہیں تھا وہ بھی یہاں سے مجھے پتہ چل گیا مطلب ہر ویرائٹیز میں آپ کو دس دس پندرہ پندرہ مل جاتا ہے تو اتنی چیزیں ملتی یہاں پر تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کروں یہاں پر دکار دیتی ہوں بہت پیارے لگ رہے تھے ہر چیز اندر یہاں پر ایسے بہت ساری چیزیں تھی اس سائٹ پہ تو میں گئی ہوں مگر میں نے وہاں کی ویڈیو نہیں لی کیونکہ مجھے جلدی تھی یہاں سے جانے کی کیونکہ کاشف کوئی کام تھا اور ایک فیملی تھی وہ انہوں نے آنا تھا ہمارے طرف تو بس پھر میں نے یہاں سے جانا تھا تو میں نے کہاں لوگ کے ساتھ اس کے کچھ گلینز شیئر کروں آپ دیکھ لیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں ضرور یہاں کے پورے ان کو کور کروں گی دکھاؤں گی یہاں پر آپ کریم دیکھ سکتے ہیں کافی طرح کے کریمز ہیں اور مجھے یہاں پر ایک کریم ہے جس کی کالیٹی بہت بسند ہے اور یہ دوسرا اس کا سائٹ ہے یہاں پر بھی ہر چیز ہے آپ کو ہی تھی کیک یا چاہے آئل ہر چیز اور یہاں سے پھر ہم باہر آ گئے تھے اور یہاں کے بعد ہم آئے ہیں یہاں پر اس جگہ کا نام ہے ہاں گیٹ وے اس جگہ کا نام ہے گیٹ وے یہاں سے کاشف نے اپنے کام کے لئے کپڑے لینے تھے کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس کام کے کپڑے پٹ گئے ہیں ختم ہے میرے تو مجھے نئے لینے تو بس پھر ہم یہاں آ گئے تھے ہم نئے کپڑے لینے کے لئے اور بس پھر یہاں سے ہم نکلنے والے تھے کیونکہ یہاں پر رات آئی تھی کوئی دس ساڑھے دس بجے کا ٹائم تھا تو کاشف کو بڑی بھوک لگ گئی تو کہہ رہے تھے پھر ہم پیزا ہٹ پہ آئے تو مجھے لگا یہاں پر اس کے سیلیڈ یہ سارا کچھ مل جائے گا مگر ایسا کوئی چکر نہیں تھا انہوں نے کہا صرف ہم پیزا دیتے ہیں وہ بھی آپ نے ٹیک آوے کرنا ہے تو اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو بس پھر پیزے لیے ہم نے تین کیونکہ ان کے فرنڈ نے بھی فون کیا تھا کہ میرے لیے بھی لے لے انہوں نے ان سے پوچھا تو بس ان کے لیے اک لے لیا میں نے اس میں سے ایک چکن چیز تھا ایک لیا ہے پتہ نہیں مجھے بھی یاد بھی نہیں ہے اس میں کیا گیا ہم نے مطلب تین فلیور میں اٹھائے تھے اس کے بعد ہم گھر آئے ہیں اور پھر اس کے بعد وہی سین جو سے گھر پہ آکے کانا وانا ہوتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب کا نہ نہ بھولیں مجھے اجازت دے اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ